میرے معزیدین بزہر بہنے عمران خان کے نوجوان مانسیرہ کی غیرت بندوان السلام علیکم میں پہلا پیغام تو دے رہا ہوں اس وقت کے ان فیرونوں کو اور ان یزیدوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ظلم کے ذریعے جبر کے ذریعے حق کی آواز کو سچ کی آواز کو یا حقیقی آزادی کو دباہ لیں گے سن لو ڈرو دنگ سے جب عمران خان ایک آواز دے گا خدا کی قسم تمہارا کو حشر کریں گے کہ تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی یہ سیاسی جنگ ہے عوام کی طاقت کی جنگ ہے اس جنگ کے اگر میرے محضو میرے اور منڈے چوروں کے درمیان میں مکاؤ تم محاسس ہو سنبھالو اس بادر کو سنبھالو اس بادر کو سنبھالو اس بادر کو ہم بھی تمہارے کی پاکستان کے لئے لڑیں گے لیکن سیاسی جنگ میں ان چوروں کو ان لڈیلوں کو ان ڈاکوں کو ہم گھسیدیں گے ہم ان کو نکالیں گے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان اگر سبر سے ہمارے لئے ہمارے بچوں کے لئے ہماری قوم کے لئے پر امن ہے امن کا پیغام دے رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ آئین کے مطابق ہو قانون کے مطابق ہو تو سن لو آئین توڑنے والوں جنہوں نے یہ آئین توڑا ہے خدا کی قسم آئین توڑنے کے سزا سزا موت ہے تمہیں ہم فاسیوں پر جک آئیں گے تاکہ تمہارے پاس کسی کی جرپ بھی نہ ہو کے ملکہ آئین توڑے ملکہ قانون ناسس کرنے والے ادارے سن لو تمہارا کام قانون کی پاسداری ہے قانون کی پاسداری کرو اگر ہم کس میں سمجھ گئے کہ اس بل پہ نہ ہمیں انصاف پر لے والا ہے نہ اس بل پہ قانون لگو ہو رہا ہے تو اگر اپنے ہاتھ میں ہم نے لے لیا سب کچھ تو خدا کی قسم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کسی کام کا کوئی شکریہ کوئی ادا نہ کرے یہ جو فانڈ ہیں یہ آپ کے ہیں یہ آپ کا ٹیسٹ ہے یہ آپ کے ٹیسٹ کا پیسہ ہے ابھی میرا شکریہ ادا کر رہے تھے میرا شکریہ ادا مت کرو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان رکھ کر وعدہ کر رہا ہوں میرا شکریہ ایک قوم تب ادا کرے جب عمران خان کو میرا کراہ میں کھڑا کروں گا وہ دن قریب ہے وہ دن قریب ہے وہ دن قریب ہے صرف ایک کار کا انتظار ہے خدا کی قسم آگے میں ہوں گا اور میں دیکھنا ہوں کہ ہمارے راستے میں گون آتا ہے میری ادالتوں سے گزارش ہے ہمیں انساف چاہیے عمران خان کو رہا کرو میری چیز جتنہ پاکستان فائدی شاہ صاحب آگ سے گزارش ہے آپ انساف دو آپ کے اوپر سوال یا رشان ہے تحریک انساف کے کیسے سے اپنے آگ کو علیدہ کر لو اگر آپ انساف نہیں دے سکتے اپنے آگ کو علیدہ کر لو میری تمام مجدیہ سے گزارش ہیں آپ کہتے تھے آپ نے کہا آپ پر دباؤ ہے اگر آپ پر دباؤ ہے آپ انساف نہیں دے پا رہے دباؤ دینے والے کا نام لو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے انساف لیں گے یہ ملک ہمارے اباو اعداد ہے جاند اور مالک ربالدے کے حضاب کی ہے کسی کے باپ کا نہیں ہے یہ ہمارا ملک ہے یہ ہماری دھرتی ہے یہ ہماری سردنین ہے عمران خان ایک دفعہ قیدے آ جاؤ میں اپیل کر رہا ہوں ایک دفعہ قیدوں کے آ جاؤ تاکہ ہمارے دل کے ارمان پورے ہو جائے جو فستائیت جو ظلم جو بربریت ایک سیاسی پارٹی کی ساتھی گئی ہے دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں کیا گیا وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ عمران خان نے آزادی کی پارٹ کی عمران خان نے امریکہ کی غلامی کونہ مردور کہا absolutely not کہا عمران خان نے پوری دنیا میں اسلام کی پارٹ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پارٹ کی اوہے غلامو اوہ غلامو خود تو غلام ہو اس قوم کو غلام نہ بناو اور نہیں ہم غلام بننے والے ہیں ہمیں آزادی چاہیے آزادی چاہیے اور ہمیں اپنے عبار ادائی نے بتایا ہماری تاریخ ہے کہ جب آزادی مانگ کے نہیں ملتی تو آزادی چھین کے لی جاتی ہے میں اس جگہ پر کھڑا ہو کر آگ کے توسط سے پیغام دے رہا ہوں کہ اگر مزید کسی شخص نے پرویہ صدق میں سننا ہوں تمہیں گوائی کے لیے بلا رہے ہیں پرویہ صدق سن لے سن لے پرویہ صدق احسان فراموش اگر تُو نے عمران خان پہ جھوٹی گوائی دی خدا کی قسم تُو خیبت پر پر خواہ میں نہیں آئے گا کسی کے بات میں جھلت رہی ہے اس کے بعد پھر جھوٹی گوائی دے اور میں پوچھوں گا حساب لوں گا ہم حساب لیں گے کہ جن کیسوں میں عمران خان بری ہوا کوئی صالح پری ہوا اور اتنے مہینے و جیل میرا خدا کی قسم ایک ایک دن کا حساب لیں گے ایک ایک دن کا وہ کہتے ہیں نا کہ تُو تیر آزما ہم جگر آزما ہیں تم نے تیر آزما لیے تمہارے تیر تھنڈے مر چکے ہیں گز گئے ہیں زخمیں بھی نہیں کر رہے مارنا تو دور کی بات ہے لیکن ہمارے جگر میں خون دوڑ رہا ہے اگر یہ دوڑا خدا کی قسم ہم پاکستان میں رہنے قابل بھی نہیں رہو گے بتاؤ عذابی چاہیے عمران خان کے لیے لڑو گے نکلو گے عذابی لوگے فیرونوں کو نہ بسو نہ بود کرو گے بار بار کرو گے میں آپ کو حلف دیتا ہوں مجھے قلبے کی قسم ہے کہ اس تحریک میں پہلی کولی میں کھاؤں ہوں آپ سے پہلے آپ کے آگے میں ہوں گا بہر حیثیت وزیارہ بھی ہوں گا بہر حیثیت عمران خان کا ورکر بھی ہوں گا آپ سے آگے میں ہوں گا مجھے پتہ ہے کہ ایک بار ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے حقیقی آدادی لیا ہے یہ تو ہمارے بزرگورے جب فیصلہ کیا تھا تو اگریزوں سے بھی آدادی لی ہندوستان سے بھی آدادی لی یہ تو ہمارے کہتے ہیں نا اپنے نٹھے ہوئے ہیں یہ تاں نٹھے ہوئے ہیں باقی یہ جو پنجاب میں ظلم کر رہی ہے مریم نواز سن لو سن لو تیرا باق بھی چور ہے تیرا چاچا بھی چور ہے تیرا بھائیہ بھی چور ہے اور تیرا شہو نہیں تیرا نوکر بھی چور ہے ادبر پنجاب میں اس نے پنجاب میں اس نے مزید لاکھ قانونیت کی تو ہم بتا رہے ہیں پھر پسٹون خواہ جائے گا پنجاب میں جائے گا پنجاب کے لوگوں کا ساتھ دے گا پنجاب کے لوگوں کو جگائے گا پنجاب سے بھی تحریف پسٹون خواہ کی عوام شروع کرے گی اور کسی کے بعد میں دم نہیں ہے کہ روک لے یہاں سے پیغام دے رہا ہوں پورے پاکستان کو کالیس رہا بعد میں جلسہ ہے یہ رکابٹیں بھی جالیں گے روکیں گے آپ نے رکنا نہیں ہے آپ نے پہنچنا ہے ایک بار فیصلہ کر لو فیصلہ ابنان خان کہتا ہے کہ اگر ایک انسان ہار نہ مانے تو اس کو ہار بھی نہیں ہرا سکتی ہم جیدیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اپنے ان ماں اور بھینوں کی دعاوں سے کہ جنہوں نے امید تغاہ رکھی ہے ہم سے اپنی اس قوم کے لیے اس نسل کے لیے جس کو ہمیں عدادی دلانی ہے اور یہ دیکھ لو کسی کو کہ کوئی شک ہے یہ میرا یہاں پر ایک آرچ ہے اپنے بڑے بزرگوں سے پوچھ لینا کہ جن لوگوں کا یہاں پہ آرچ ہوتا ہے نا بے پیغام دے رہا ہوں میں نوندی والوں کو پیڈی ایم والوں کو ان کے سہولکاروں کو کہ یہاں پہ یہ جو جس کے یہاں نشان ہو اگر وہ انقلاب پہ نکلتا ہے تو کیا کہتا ہے تاریخ میں پڑھ دینا میں تاریخ یاد دلاؤں گا اس وانکتہ کسے بس ایک بار عمران شان کہہ دے ایک بار عمران شان کہہ دے کہ مجھے اعتباد نہیں رہا ہی اندارتوں پہ مجھے اعتباد نہیں رہا ہی سائین پہ مجھے اعتباد نہیں رہا ہی رضاں پہ پھر انشاءاللہ ہم اعتباد بھی بھار کریں گے ہم انصاف بھی لیں گے ہم حق بھی لیں گے اور ہم بتائیں گے کہ آغابی کیا ہوتی ہے جنون کیا ہوتا ہے نظریہ کیا ہوتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسائلت نعرہ ہیدری نعرہ رسائلت 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 موسیقی